بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن آج ہم بیان کریں گے دوسرا حصہ عظمت ماہ رمضان پچھلی قسط میں ہم نے گیارہ نام ذکر کیے تھے تو آج ہم بارہ وقت ذکر کریں گے یہ وہ مہینہ ہے جس میں برائیں ختم ہوتی ہیں اور نیکیاں دگنی ہوتی ہیں اس ماہ کو تمام مہینوں کا سربراہ سردار بھی کہا جاتا ہے گیارہ مہینوں کا یعنی ٹوٹل بارہ جو مہینے ہیں ان میں سے یہ مہینہ ان گیاروں کا سردار ہے جیسے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے ماہ رمضان باقی گیارہ مہینوں کا سردار ہے تو شہر اللہ العظم بھی کہا گیا ہے عظیم مہینہ اس کو شہر مواسات بھی کہا گیا ہے ایک ہوتا ہے مساوات ایک ہوتا ہے مواسات اس میں امیر اور غریب سب برابر ہیں یکسان برابری کا مہینہ شہر الحاسانات یہ نیکیوں کا مہینہ ہے شہر الزیافہ مہمان نوازی کا مہینہ ہے چاہے وہ آپ ایک گھون کے ساتھ آدھی کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افتار کر رہے اس کا بہت آجر اور سواب ہے شہر القیام یہ بیداری کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں بیداری جاگنا چاہیے رات کی عبادت کرنے چاہیے دن کا روزہ رکھنا چاہیے شہر السواب سواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ شہر الرجاہ امیدوں کا مہینہ ہے شہر نزول قرآن اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا شہر لیلت القادر شاب قدر والا مہینہ شہر المقرم قرآنت والا مہینہ مشرف شہر المشرف شرافت والا مہینہ فضیلت والا مہینہ اٹھائیس اس کی جو فضیلت ہوگی وہ ہوگی شہر نزول البینات وعض دلائل شہر العبد بندگی کا مہینہ شہر القبول قبولیت کا مہینہ عبادت کا مہینہ اس ماہ مبارک میں روز فرد کیے گئے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ بکش جاتے ہیں اسلام کا مہینہ ہے توہور کا پاکزگی کا مہینہ ہے شہر اکبر ہے شہر قرآن ہے اور لاست جو اس کی فضیلت ہے یہ ہے شہر عید اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کی خوشحالی کا مہینہ ممکن ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہوں مگر جو ہم نے دیکھے ہیں یا جہاں تک ہماری سوج بوجھ ہے ہمیں یہ نام ملے ہیں اس سے زیادہ بھی بہت ہو سکتے ہیں تو البتہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اس ماہ مبارک میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ زیادہ نیکییں اکٹھی کر سکیں اللہ یہ توفیق دے اللہم اسواللہ علیہ محمد معاول محمد محمد